السلام علیکم ایڈیو سٹرنٹس ویلکم بیک امجد صدیق ہیر آج ہم جو کاربو ہیڈریٹ کا ٹاپک ہے اسی کو فردر بڑھاتے ہیں اس میں ہم نے کلسفیکشن آف کاربو ہیڈریٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے جو مانو سکرائٹ تھے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا آج ہم اولیگو سکرائٹ جو کی کاربو ہیڈریٹ کی سیکنڈ ٹائپ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اولیگو سکرائٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ دو الفاظ سے بنا ہے اولیگو مینز فیو اسی دا اولیگو اولیگو مینز فیو سکرائٹ فرام سکران مینز شوگر مین اٹنسسٹ آف فیو شوگر تو فیو شوگر کا مطلب کیا ہے کہ بسکری فیو شوگر میں ٹو سے لے کر دس یونٹس آتے ہیں ٹو ٹن مانو سکرائٹ یونٹس پر یہ مستمیل ہوتا ہے مین اٹنسسٹ آف ٹن مانو سکرائٹ یونٹس so what are the properties آپ کو لیگو سکرائٹ کہ ہائیڈرولائز from ٹو ٹن مانو سکرائٹ یونٹس اگر میں فر ایزامپل دس مانو سکرائٹ سے بنا ہوا کوئی کروہائٹریٹ ہے اس کو آپ ہائیڈرولائز کریں تو اس کو آپ اس کا رینج ہے دو سے لے کر دس تک آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں means ڈائی سکرائٹ ٹرائی سکرائٹ ٹیٹرائٹ پینٹا and so on up to deca these are less sweet and taste comparatively to the مارو سکرائٹ and less soluble in water in comparison with the مارو سکرائٹ اس کا comparison ہے اب علیو سکرائٹ further classification ہے these are دائی سکرائٹ ٹرائی سکرائٹ ٹیٹرسکرائٹ پینٹا ہگز ہکٹا اکٹا نینو دیکا سکرائٹ اب تک ٹن تک یہ اس کی کیا ہے اس کی classification ہے but آپ کے کورس میں صرف اور صرف جو ہے ڈائی سکرائٹ کا ذکر ہے آپ کے سلیبس میں ڈائی سکرائٹ شامل ہے ڈائی سکرائٹ یونٹس ڈائی سکرائٹ تھا جو مانو سکرائٹ یونٹس میس ٹو مانو سکرائٹ یونٹس بسکر یونٹس کو آپ دیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ڈائی سکرائیڈ ہے فار ایسامپل ملٹوز ہے جس کو آپ گلوکوز پلس گلوکوز میں کنورڈ کرتے ہیں آہ فار ایسامپل آپ کے پاس جیسے لی موسٹ کامل اولیگو سکرائیڈ ڈائی سکرائیڈز زیادہ امپورٹ ہے کیونکہ یہ زیادہ کامل ہے کاملی آویلیبل ہے ہر جگہ پر یہ آویلیبل ہوتے ہیں فار ایسامپل آپ کے پاس سپروز ہے چکا ہم کین شگر کہتے ہیں یہ شگر کین میں پایا جاتا ہے لیکٹوز ملٹوز اس کو ملک شگر کھا جاتا ہے یہ ملک میں پایا جاتا ہے ملٹوز اس کو مالٹ شگر کھا جاتا ہے یہ گرینز میں پایا جاتا ہے یا آپ جب خوراک کو کھاتے ہیں آپ کی ڈائیجسٹو سسٹم میں یہ ملٹوز میں کنورڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں ایکزمپل بتاؤں ٹرائی سکرائیڈ کی تو جنڈ یالوز یہ ٹرائی سکرائیڈ ایکزمپل ہے تین مانو سکرائیڈ سے بنا ہوتا ہے تیتر سکرائیڈ کی example ہے چار مانو سکرائیڈ سے بنا ہوتا ہے پینٹر سکرائیڈ ورڈسکوز پانچ مانو سکرائیڈ سے بنا ہوتا ہے and so on up to the data but of these all ڈائی سکرائیڈ are important and all of these are included in your course so ہم بسکس کریں گے صرف اور صرف آپ کے کورس کے مطابق جو کیا ہے جو ڈائی سکرائیڈ ہے اس میں سکرائیڈ ہیں example میں lactose ہے اور اس میں mandrose ہے سب سے پہلے سکرائیڈ کو اگر آپ دیکھیں سکرائیڈ ایک ڈائی سکرائیڈ ہے اس کو اگر آپ ہائیڈرولائیز کر لیں سکرائیز انزائن کی مدد سے یہ مصی کیوز پوائنٹ آف یو سی بھی important ہے تو کیا ہو جاتا ہے یہ سکرائیڈ جو گلوکوز اور فرکٹوز دو مانو سکرائیڈ یونٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس طرح لیکٹوز تو لیکٹوز جو ہوتا ہے اس وقت آپ ہائیڈرولائیز کریں پانی کی موجودگی میں ہائیڈرولیز انزائن کی مدد سے یہ گلوکوز پلس گلوکوز میں کروڑ ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو میں ایک کوڈ کے طور پر بتاؤں کہ لیکٹوز اگر لیکٹوز کے ساتھ آپ جی اے لگائے تو گلوکوز بن جاتا ہے کیونکہ گلوکوز کیا ہوا گلوکوز ہوگا تو گلوکوز پلس گلوکوز یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گلوکوز ایم سی کیوز میں آج جائے کہ گلوکوز اور گلوکوز مل جائے تو کیا بناتے ہیں ادھر اسی جی اے کو آپ ہٹائیں تو آپ کے پاس لیکٹوز بن جاتا ہے تو میں گلوکوز لیکٹوز آپ کے پاس لیکٹوز بناتا ہے ہی ایم سی کیوز میں آپ کو تھوڑا سا کوٹ ذہن میں رکھے ہیلپ کرے گا آپ کو اس طرح سٹارچ سٹارچ تو آپ کے پاس پولی سکرائیڈ ہے یہ تو آپ کے پاس ڈائی سکرائیڈ نہیں لیکن اگر آپ سٹارچ کو ہیڈرولائز کر لے ایمائیلیز انزائم کی مدد سے یہ ملڈوز میں ایک ڈائی سکرائیڈ گلوکوز میں کروڑ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ سارے آپ کے پاس مانوس اکرائیڈ ہے اس میں آپ کے پاس آگیا گلوکوز آگیا ڈیفرینٹ آپ کے پاس ادھر گلوکوز بھی ہے فریکٹوز بھی ہے گریکٹوز بھی ہے یہ تین زیادہ امپارٹن ہے اس کے میں رنگ سٹکچر بھی ڈرا کی ہے یہ گلوکوز کا پیرانوس فارم ہے سکس کاردر سٹکچر ہے پیرانوس بھی پیران سکس کاردر سٹکچر پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا مانوس اکرائیڈ میں اس طرح آپ بس گلکٹوز ہے جو کاربن نمبر فور پر ڈیفن شو کرتے ہیں ڈیویس اور ڈیویس میں تو یہ پیرانوس فارم سکس کاردر سٹکچر ہے گلکٹوز اس طرح کے پاس فرکٹوز فیرانوس فیران فائف کاردر سٹکچر ہے تو یہ مانوس سکرائیڈ سے بسکر یہ مانوس سکرائیڈ آپس میں مل کر آپس میں مل دیتا ہوں گلوکوز پلس گلوکوز ان دونوں کو ہم لیتے گلوکوز پلس گلوکوز یہ ہے آپ کے پاس یہ دو فار اگر آپ میں مل جائے گلوکوز پلس گلوکوز مالٹوز بناتے یہ گلوکوز یونٹ ہے اور یہ گلوکوز یونٹ ہے اس کا در کاربن نمبر فور دونوں کو کیونکہ یہ کاربن نمبر فرس ہے اور اس گلوکوز کاربن نمبر فور ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کا کاربن نمبر 2 کے ساتھ جو ایک دوسرے کا او اچ کا جو اچ ہے یہ آپ پس می ریکشن کرتے ہیں اس س وارڈ کا مالیکول بسی کلی اس کا ریلیس ہو جاتا ہے کنڈنسیشن ریاکشن ہے دی ہائیدرشن ریاکشن ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے ادھر نکل گیا ٹھیک پر پر ایک دو جو گلوکوز یونٹ درمیان میں او رہے گیا یہ او جو ہمیں لگا آئے اگر کاربن نمبر اب یہ ایک سائٹ پر کاربن نمبر فسٹ ہے تو گلوکوز کاربن نمبر فسٹ کے ساتھ باند ہے دوسری گلوکوز میں جو کاربن نمبر فور ہے ہم نے کہ one four اور آر 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 گلیکو سیڈک لینکیج اور یہ بسیقلی جو آپ کے پاس سٹرکچر بن گیا دو مالوس سکرائیڈ کمبائن ہو کر ڈائی سکرائیڈ ملٹوز بناتا ہے اس طرح میں دوسری ایسیمپل دیدوں گلوکوز پلس فرکٹوز میں نے یہ گلوکوز لیا ہے اور یہ فرکٹوز لیا ہے یہ سٹرکچر اور یہ سٹرکچر میں لیا ہے گلوکوز پیرانوس فارم میں فرکٹوز آپ کے پاس فیرانوس پاہ جاتا ہے یہ آپ کے پاس فرکٹوز ہے اس میں باگر آپ دیکھیں میں کاربن کو نمبرنگ بے دیئے ہیں دونوں میں سکس کاربن ہوتے سی سکس ایٹ ٹویلو او سکس پاہ جاتے ہیں اب ادھر جو ہوتا ہے یہ کاربن نمبر فرس ٹو اینڈ سو وان سکس بہت فرکٹوز میں نمبر ادھر سے شروع ہے کاربن نمبر فس ٹو ٹری فور فائف سکس اب ادھر کیا ہے ادھر اگر آپ دیکھیں یہ ایک گلوکوز کا جو او ایچ ہے دوسری گلوکوز کے او ایچ ہے اس کے ساتھ ریکشن کرتا ہے تو ادھر سے وارڈ مالی ریلیس ہو جاتا جو ہم نے ادھر مینشن کیا ہے پرادرٹس میں اب ادھر یہ ایچ جب ہو جاتے تو پرادرس کیا جاتے کربن نمبر فس کے ساتھ یہ او رہ جاتے کربن نمبر فس پس یہ او ہے اور پھر یہ او جو ہے ادھر کاربن نمبر دو کے ساتھ ہے بان یا ادھر مینے بان دکھا ہے ادھر 2 کاربن انوال ہے تو 1 2 جو لینکیج گلائکوسیڈک بان کیا تھے 1 2 گلائکوسیڈک لینکیج یا 1 2 O گلائکوسیڈک لینکیج اس کو کہا جاتا ہے اور یہ سٹکچر آپ کے پاس جو بن گیا دو مالو سکرائیڈ سی سکروز سکروز بن گیا کیونکہ گلوکوس اور فرکٹوس کیا بناتے سکروز بناتے اس طریقے سے آپ گلوکوس اور گلیکٹوس کو بھی لینکیج دونوں کو پلس کر لیں دونوں کو اگر آپ فرز مل ملائیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس صرف کاربن نمبر فور پر کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ سکرین شاٹ لینا چاہتے تو پھر میں سائل پہ ہو جاتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو اپ تک پہنسکے اپنے دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ